حضرت بائیزید بستامی کا تعلق ایران کے شہر بستام سے تھا حضرت بائیزید بستامی اپنے زمانے کے قبار اولیاء کرام میں سے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم بھی کسی کو نصیب ہوتی ہیں آپ کی جلالت قدر کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بگدادی جیسے بزرگ بھی آپ کی تعریف کرتے تھے چنانچہ آپ فرماتے ہیں حضرت بائیزید بستامی کی ذات بابرکات ہم میں ایسی ہے جیسے جبرائیل کی شخصیت فرشتوں میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سالکان راحتوہید کی انتہا آپ کا ابتداء ہے کیونکہ ابتدائی مقام بھی میں لوگ حیران واو سرگردہ ہو کر رہ جاتے ہیں حضرت بائیزید بستامی اپنی زندگی کا ایک عجیب واو غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستقرک تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندہ سنائی دی اے بائیزید درسمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا تو میں نے اوزباللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسہ کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزا تھا پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرمام برداری کروں یا نہ تو پھر میرے باطن سے ندہ آئی کہ درو مت کہ تم ہمارے نزدیک علیہ خیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو لیکن راہوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لئے زنتار باندھ لو آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سوئرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا زنار کو باندھا اور دیر سیمان پہنچ گیا وہ ان کی عید کا دن تھا مختلف علاقوں کے راہب دیر سیمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور رشادات سننے کے لئے حاضر ہو رہے تھے میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا جب بڑا راہب آ کر میمبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا میمبر لرزنے لگا اور کچھ بولنا سکا گویا اس کا موں کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے تو سب راہب اور علماء کہنے لگے اے مرشد ربنی کونسی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے ہم آپ کے عرشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدہ کرتے ہیں بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ عمر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخصہ بیٹھا ہے وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے لیکن یہ اس کی زیادتی ہے سب نے کہا ہمیں وہ شخص دکھا دو ہم فوراں اس کو قتل کر جالیں گے اس نے کہا بغیر دلیل اور حجرت کے اس کو قتل نہ کرو میں امتحانہ اس سے علمالدین کے چند مسائل پوچھتا ہوں اگر اس نے سب کے صحیح جواب دے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوئی یا زلط سب نے کہا آپ جس طرح چاہیں کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو وہ بڑا راہد میمبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا اے محمدی تجھے محمد کے قسم کھڑا ہو جا کے سب لوگ تجھے دیکھ سکیں تو بائزید کھڑے ہو گئے اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے اس بڑے پادری نے کہا اے محمدی میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں اگر تُو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب با سواب دیا تو ہم تیری اتبا کریں گے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے تو بائزید نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گوا ہے تو اس پادری نے کہا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو وہ چار جن کا پانچوں نہ ہو وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو وہ چھ جن کا ساتھا نہ ہو وہ سات جن کا آٹھا نہ ہو وہ نو جن کا دسوا نہ ہو دس جن کا گیاروا نہ ہو وہ بارہ جن کا تیروا نہ ہو وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کونسی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے الوزاریات ضرورہ کیا ہے الوحملیت واقورن کیا ہے الوزاریت یسورہ کیا ہے الو مقسمیت امورہ کیا ہے وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے ہم تجھ سے وہ چودر پوچھتے ہیں جنہوں نے ربو العالمین کے ساتھ گفتگو کی اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو اور وہ چار جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم سے پیدا ہوئے مادر پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور فراس کو خرید لیا ہو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر نہ پسند فرمایا ہو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خدال پوچھا ہو کی یہ کیا ہے وہ کونسی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں کونسے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں کونسے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں کون سے مہینے افضل ہیں کون سی راتیں افضل ہیں تیام ماہ کیا ہے وہ درخت بتاؤ جس کی بارہ ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر تیس پتے ہیں اور ہر پتے پر پانچ فاول ہیں دو فاول دو پمیں اور تین فاول سایا میں وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور تواف کیا ہو نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسل کتنے وہ چار چیزیں بتاؤ جن کا مزا اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑے ایک ہو نقیر کیا ہے اور قتمیر کیا ہے اور فطیل کیا ہے اور سبدالبت کیا ہے تیمورم کیا ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ کتہ بھنکتے وقت کیا کہتا ہے گدہ ہنتے وقت کیا کہتا ہے بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے اند بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے مور چہچھاتے وقت کیا کہتا ہے بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے مینڈپ ٹرٹراتے وقت کیا کہتا ہے جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہو اور نہ انسان ہوں اور نہ جن اور نہ فرشتے یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے تو حضرت بائزید بستامی نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دن تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے سب نے کہا ہاں پھر آپ نے کہا ہے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے پھر فرمایا کہتا مہارا سوال کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے اور وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہل اکولہ تعالیٰ اور وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش اور کرسی اور قلم ہیں اور وہ چار جن کا پانچوہ نہ ہو وہ چار بڑی آسمانی کتاب تورات انجیل زبور اور قرآن مقدس ہیں اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو وہ پانچ فرض نمازیں ہیں اور وہ چھے جن کا ساتوہ نہ ہو وہ چھے دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا لکولہ تعالیٰ اور وہ سات جن کا لٹوہ نہ ہو وہ سات آسمان ہیں لکولہ تعالیٰ اور وہ آٹھ جن کا نمہ نہ ہو وہ عرش برین کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں لکولہ تالہ اور وہ نو جن کا دسوہ نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے نو فسادی شخص تھے لکولہ تالہ اور اودال سین جن کا گیرمہ نہ ہو وہ متنکہ پر دس روز فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو لکولہ تالہ اور وہ گیارہ جن کا بارمہ نہ ہو وہ یوسف کے بھائی ہیں گیارہ ہیں ان کا بارمہ بھائی نہیں لکولہ تالہ اور وہ بارہ جن کا تیروہ نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے لوکولہ تعالیٰ اور وہ تیرا جن کا چودہ ماں نہ ہو وہ یوسف کا خواب ہے لوکولہ تعالیٰ اور وہ جھوٹے قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطہ معاف فرما دی لوکولہ تعالیٰ اور وہ سچے قومین جو دوزخ میں جائے گی وہاں یہود واؤ نصاریہ کے قوم ہے لوکولہ تعالیٰ تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو لاشی بتانے میں سچا ہے لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گی اور وہ سچے کومین جو دوزخ میں جائیں گی اور تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کیاں رہتا ہے تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں اور چار ہوائیں ہیں مشرقی، گربی، جنوبی، شمالی اور بادل ہیں اور سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں اور وہ فرشتے ہیں جو پندرہ شبان سے دوسرے پندرہ شبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں اور وہ چودر جنہوں نے رب طالع کے ساتھ گفتگو کی وہ سات آسمان اور سات زمینیں ہیں لکولہ طالع اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس کو نگلنے والی مچھلی ہے اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز زبا ہے اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان کے پاس بھیجا تھا اور وہ چار جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے وہ اسماعیل کی بجائے زبا ہونے والا تنبع اور سالہ کی اونٹنی اور آدم اور حضرت ہوا ہیں اور پہلا خون نہاق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدے کی آواز ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے بورا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا اصہ ہے اور یہ سوال کہ کونسی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں وہ امیم الہ بشر حضرت ہوا اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں باقی رہا افضل دریا وہ سیہون جیجون دجلا فرات اور نیل مصر ہیں پورے سب پہاڑوں سے افضل کوہت اور ہے اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان لکولہ تعالی اور سبراتوں میں افضل رات لیلت قدر ہے لکولہ تعالی اور تم نے پوچھا ہے کہ تمہ کیا ہے وہ قیامت کا دن ہے اور ایسا درخ جس کی بارہ تہنیاں ہیں اور ہر تہنی کے تیس پتے ہیں اور ہر پتہ پر پانچ پھول ہیں جن میں سے دو پھول دھوپ میں ہیں اور تین سایہ میں تعالی وہ درخ سال ہے بارہ تہنیاں اس کے بارہ ماہ ہیں اور تیس پتے ہر ماہ کے دن ہیں اور ہر پتے پر پانچ پھول ہر روز کی پانچ نمازیں ہیں دو نمازیں زہر اور اس رافتاپ کی روشنی میں پڑھ لی جاتی ہیں اور باقی تین نمازیں اندرے میں اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا تواف کیا ہو وہ نو کی کشتی ہے تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی تو کل نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اور باقی غیر رسول تم نے وہ چار چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے ہرنہ کی جڑے ایک ہے وہ آنکھیں ناک موہ کان ہیں کہ مبصر ان سب کی جڑھ ہے آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور موہ کا پانی مٹھا ہے اور ناکھ کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کروا ہے تم نے نقیر سبدالبد تمورم کے معنی دریافت کیے ہیں خجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں اور گٹھلی پر جو باری چھلکا ہوتا ہے اس کو قتمیر کہتے ہیں اور گٹھلی کے اندر جو سفری ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں سبدالبد بھیڑوکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے حضرت آدم کی افرنش سے پہلے کی مخلوقات کو تمورم کہا جاتا ہے اور گدھا ہنتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وہی آئی ہانا کہ وہ نہ انسان ہے نہ فرشتے اور نہ جن وہ شہد کی مکھیاں ہیں لکولہ تعالیٰ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے علم میں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے قامض علم میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قامض علم کی جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتہ کی رسائی نہیں پھر آپ نے فرمایا کہتا مہارہ کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو انہوں نے کہا نہیں سب سوالوں کے صحیح جواب دیئے ہیں تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں اس کا جواب دو وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کونسی چیز ہے تو وہ پادری سر بگر یبان ہو کر خاموش ہو گیا تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے قدر سوالوں کے جواب دے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے سب نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشواہ ہیں ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے غیب سے ندا آئی اے بائزید ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ ان کے پانچ سو زنار تروم